بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی چینل کی ویڈیوز کے دوران چلنے والے فوش اور غیر اسلامی اشتہارات کو بلاک کرنے میں مدد کیجئے اور دھیروں سواب کمائیے آپ ان غیر اسلامی اشتہارات کو بلاک کرنے کے لیے کیسے مدد کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ سٹیپس پر عمل کرنا ہوگا جس کی مکمل تفصیل اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ایک اور ویڈیو کے لنک پر کلک کر کے حاصل کی جا سکتی ہے آپ اس ویڈیو کو سنیے اور ان سٹیپس پر عمل کرتے ہوئے غیر اسلامی اور فوش اشتہارات بلاک کرنے میں ہماری مدد کیجئے میری بگرگو اور دوستے دو آیتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قلاوت کی ہیں ان دو آیتوں کا لحظی ترجمہ اور چند تفسیری سوائد جہاں تک ہو سکے گا میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا نبیو اے غیب کی خبر دینے والے اللہ ارسلنا کا بے شک ہم نے تجھے بھیجا شاہدن یا مبشرن ونظیرا حاضر و ناظر اور خوش خبری دینے والا اور در سنانے والا ودائے یمیل اللہ بے ادنے ہی اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے جسرا جن ملیرا اور چمکا دینے والا آفتا یہ ہے ان دو آیتوں کا لفظی ترجم تشریع اور تفسیر کے سلسلے میں نیاں فرقات کی خمت میں ارض کروں تو ان دو آیتوں میں سب سے پہلے یا حرفِ نبا ہے ایک پوری تقریر اس یا پر ہو سکتی ہے اس کے بعد لفظِ نبی ہے لفظِ نبی کا مانا کیا ہے اور نبی کا مقام کیا ہوتا ہے نبی تو نبی کیوں کہا جاتا ہے ایک پوری تقریر اس لفظ پر ہو سکتی ہے اس کے بعد انہا اور سلناتہ پر بھی ایک تقریر ہو سکتی ہے شاہدن پر بھی ایک ایک جملے پر ایک ایک لفظ پر تقریر ہو سکتی ہے اور تھوڑے سے وقت میں ان دونوں آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر کس طرح بیان ہو سکتا ہے اسی لئے میں نے شروع میں ارز کر دیا کہ جہاں تک ہو سکے گا میں آپ حضرات کی صلیت میں ارز کر رہاں آپ حضرات بڑی تغجیر کے ساتھ بڑے سکیل کے ساتھ سنیئے اور آپ اس میں جفتگیر نہ کیجئے سنو اللہ تعالیٰ ارشاہ فرماتا ہے یا ایہا نبی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے یا کہتے تکارہ یا حرف ندا ہے اور ندا کا مانا ہے پکارنا اگر کسی کو ندا کرنا اگر کسی کو پکارنا یہ عبادت ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے نبی کو یا کہتے نہ پکار اگر یا کہتے پکارنا کسی کو ندا کرنا یہ عبادت ہوتا تو اللہ کبھی نبی کریم علیہ السلام تو اسلام کے یا کہتے نہ پکارتا کیونکہ اللہ تعالیٰ عابد نہیں ہے بلکہ معدود ہے اور اگر یا کو عبادت قرار دیا جائے تو یا کہنے والا ہوگا عابد اور جس کو یا کہتے پکارا جائے گا وہ ہوگا معدود تو اللہ تعالیٰ عابد نہیں ہے وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا اس کی ذات اس سے پاک ہے وہ معدود ہے معلوم ہوا کہ یا کہتے پکارنا یہ عبادت نہیں ہے جب عبادت نہیں تو شرک بھی نہیں شرک اس وقت ہوگا جب کہ یا کہنے تو عبادت قرار قرار دیا جائے یہ عبادت اس کو اس کو کہتے مناد ہم ہم سچے دل سے پڑھتے ہیں لا مخلوقات اولیاء اللہ یہ بھی پہلے میں آپ سن دیتے سنو گا اللہ کا فرمان ہے حدیث قدسی اور صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ ارشاد فرما کہ اللہ تعالی فرماتا ہے میرا بندہ نفلوں کے ساتھ میری طرف قرب حاصل کرتا رہتا وہ سرائد بھی ادا کرتا ہے واجبات بھی ادا کرتا ہے سنن بھی ادا کرتا ہے اور نواصل بھی کرتا ہے تو نواصل کے ساتھ وہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے دیکھئے اللہ فرماتا ہے میرا بندہ سرائد بھی ادا کرتا مگر میری طرف قرب حاصل کرتا ہے تو نفلوں کے ساتھ اور یہ تو نفلوں اتر پہی ہے دونو سنتی بھی مشکل سے پڑھتی ہے جو ضروری معقدہ سنتی ہے وہ پڑھتی ہے اور کہتی ہی نفلوں کا جہاں تک تعمق کرے تو سواب ہے نہ مسئلہ ہم بھی مانتے ہیں تو یہ چھینک ہے لیکن اگر فرائض ادا کیے واجبات ادا کیے تو کون سا تم مال کیا وہ تو فرض تھا وہ تو واجب تھا جو ہم نے ادا کیا محبت کی دلیل تو یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کے بعد جب ساری دنیا رات کو سوئیو تو محب اس کی محبت بھی اٹھ کر اس کی رضا کے لیے نسل کر اور اس کے حضور ہاتھ بان کے کھڑا ہو یہ شان ہے اولیاء اکرام یہ شان ہے صالح اسی واجبت کسی محبت والے نے شیر کہا ہے رات پویت بے دردان رات پویت دردان نیندر پیاری آدھے او درد مندان یاد سجن دی تشتی آیان جگا اے دردان یہ اللہ والے جو ہوتی ہیں یہ اللہ کے آشک ہوتی ہیں ان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ محبت وہ لگن ان کو سونے نہیں دیں یاد رکھو جب تک محبت نہ ہو بگر نہ ہو کچھ بھی نہیں بھائیں جب تک عشق نہیں محبت نہیں کچھ بھی نہیں عشق جسے دن میں نہ ہو وہ دن نہ ہو اور یار کے رہنے کی وہ منزل نہ ہو اہل عشق بنو جب تک اہل عشق اور اہل محبت بھی بنو گے بات نہیں بنو اہل محبت بنو اور اہل محبت کے طریقے پر چلو یہ اللہ والے جو ہیں یہ اللہ کے آسک ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالی سے محبت ہوتی ہے وہ محبت ان کو سونے نہیں دیتی یہ رات کو اٹھ ہوئے گزار دیتے ہیں انہی کی شان میں اللہ تعالی خود حرماتا ہے اللہ حرماتا رحمان کے بندے رات گزار دیتی ہیں اپنے رب کے رات سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے ساری ساری رات نفل کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ فرماتا میرا بندہ نسلوں کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے ریم بروز ترقی ہوتی رکی اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوتا رہتا ہے پھر کہوں تک پہنچ جاتا اللہ تعالی فرماتا حتی احباب تو ہوں یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اللہ حرماتا میں بنا لیتا ہوں اس کو اپنا محبوب میں بنا لیتا ہوں یہ کسی کے بس کی بات نہیں جس کو وہ بنا لے جس کو آتا نوات دے کسی کو حشد کرنے اور جلنے سے کیا ہوتا ہے جس کو وہ اپنا محبوب جت کا نتیجہ اور سمرہ اس کو کیا ملتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ کا فرمان ہے جو نبی کریم ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے سامنی پیش پر مارے ہیں اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے اس بندے کو اپنے محبوب بنا لیتا ہوں جرہ غور سے سنو اللہ فرماتا ہے فائدہ احبب تو جب میں اس کو اپنے محبوب بنا لیتا ہوں اللہ فرماتا ہے پھر اس کی سما میں ہو جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سن تھا اور اس کی بسر میں ہو جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیتا ہے اس کے ہاتھ میں ہو جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ حملہ کرتا ہے اور اس کے پاؤں میں ہو جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے اور اگر وہ کچھ مجھ سے مانگے تو میں ضرور ضرور اس کو عطا کرتا ہوں یہ اللہ کا فرمان ہے کسی سوفی کا قول نہیں کسی امام کا قول نہیں کسی متحد کا قول نہیں یہ اللہ کا فرمان ہے جو نبی کریم علیہ سلام نے ہمارے سامنے بیان فرمایا اب جرہ اور کے ساتھ سنو اللہ فرماتا ہے ستم تو پس ہو جاتا ہوں میں سمع ہوں اس کی سمع سمع سننے کی صفت تو کہتے دولو سمع کے معنی کیا ہے سنن اور سمع یا سامن سنن والا تو اللہ فرماتا ہے اس گنڈے کی سننے کی صفت جو ہے سمع وہ میں ہو جاتا ہو پھر وہ اپنی بشری صفت کے ساتھ نہیں سنتا میرے ساتھ سنتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بشری صفت کیا ہے ہم لوگ قریب کی بات سنتے ہیں دون کی نئے سنتے اے اللہ قریب و بائید ہر جگہ سے برابر سنتا ہے یہ اللہ کی صفت تو اللہ فرماتے جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے پھر اس کے سننے کی صفت میں ہو جاتا پھر وہ اپنی بشری صفت کے ساتھ نہیں سنتا میرے ساتھ سنتا ہے تو جب اللہ ہر جگہ سنتا محبوب اللہ محبوب 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 یہ مطلب چوبی صدی میں ہم نے نہیں دیان تھی تمام فخر الدین رضی رحمت اللہ نے شاہد تفسیر کبیر اس حدیث کی شرع کرتے ہوئے فرماتی ہیں و قدال کل عبد و عد و و بان ت آ تو بن فرماتے اسی طرح بندہ جب ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی طاق اور فرمہ مرداری کرتا ہے تو پھر وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس مقام تو مطلق اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی سما بچر ہو جاتا امام راضی فرماتے اس کا مطلب جا فرماتے فائدہ سور نور جلال اللہ سمال نہ سمی القریب والبعیب جب اللہ کے جلال کا نور اس بندے کی سمی بن جاتا ہے سننے کی صفح جاتا ہے تو وہ بندہ قریب و بعیب سے دور و ندیق سے سننے ند جاتا ہے چاہے کاراتی سے پکارے یاغوں سے آدم دستگیر چاہے کوئی لاہور سے پکارے چاہے کوئی پاکستان سے پکارے چاہے کوئی ہندوستان سے پکارے چاہے کوئی دنیا کے کسی فتے سے پکارے وہ سن لیتا ہے اللہ برماتے صبح نہ کرنا اب اس کا سن اس کا سن نہیں میرا سن نا ہے اور بولو اللہ ہر جگہ سے سنتا ہو یا نہیں جب اللہ ہر جگہ سے سنتا ہو تو اللہ کا بندہ بھی اللہ کی صفت کا مدھر ہو کر ہر جگہ کی آداز کو سن لگ جاتا ہو میرے الفاظ یاد رکھ نہ وہ بندہ اللہ نہیں ہو جاتا اللہ کی صفت کا مدھر ہو جاتا ہے اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ کی صفت کا مدھر ہو کر ہر جگہ کی آزاز وں کو سننے لگ جاتا کیونکہ ابھی سننے کی بات ہو رہی ہے اسی پر اکتفاہ کرتا ہوں ورنہ امام راضی نے دو عدوز کی شرع کی ہے میں اس کا فرماتے اسی طرح اللہ جلال کا نور جب اس کی بسر جاتا ہے بوکھنے کی صفت بن جاتا ہے تو وہ بندہ رہا قریب و بائید اور دور نزدیک دیکھنے لگ جاتا اور فرماتے ہو تو مرم راضی فرماتے ہے اسی طرح جب اللہ تعالی جلال کا نور سائی و سار دان اسی طرح جب اللہ کے جلال کا نور اس کے ہاتھ بن جاتا ہے آنا حضرت کا شیر اتنا پیارا ہے فرماتے بندہ قادر قادر ہے عبد القادر یہ اللہ کے فرمان کی تفسیر امام راضی میں جو شرع فرمائی عدیس کی دل پل اس کا مفہم ہے بندہ قادر 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 ہے عبد قادر سر بات نبی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر سر بات نبی ہے ظاہر بھی ہے عدد قادر سر 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 اور ان کا پکڑنا میرا پکڑنا اللہ تبار ارشاد فرماتا ہے وہ میری سفتوں کے مظہر بن کر ہر جگہ کی آواز سنتے ہیں ہر جگہ دیکھتے ہیں ہر جگہ تسر رہے کرتے ہیں ذرا گوھر کرو جب اولیاء اللہ کی یہ شان ہے تو پھر انبیاء کی کیا شان ہوگی اور سید انبیاء کی کیا شان ہوگی جب محبودوں کی یہ شان ہے تو سارے محبودوں کی آقا ہے سید محبودین ہے ان کی کی شان ہوگی جب اولیاء اللہ سنتے ہیں ان کا سننا رب کا سننا تو کیا حضور علیہ سلام اللہ کو محبوب نہیں حضور تو حبیب ہے حضور تو حبیب ہے اور عزور عبد ہمیشہ اللہ کی حبیب ہے جب حبیب کی یہ شان ہے تو حبیب کی کیا شان ہوگی مالوں یہ ہوا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے سن دیتے ہیں اولیاء اللہ سن دیتے ہیں یہ ہمارا بناغتی خود ساختہ عقیدہ نہیں کسی صوفی کے قول کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ فرماتا ہے ان کا سن میرا سن ان کا دیکھنا میرا دیکھنا ان کا بیلنا مولانا روم رحمت اللہ اللہ کتنی بری اس تھی وہ بھی فرماتا کہ گفتا ہے گفتا ہے اللہ حبود گر چے عز حل کون عبد اللہ عبد حبود فرماتے ہیں پھر اللہ کے ولی کا کہنا اللہ کا کہنا ہو جاتا اللہ کے ولی کا فرمان پھر اللہ کا فرمان ہوتا ہے ازر کی آواز اللہ کے بندوں پہ حلق سے نکل تی آئیں اگر کہ وہ قول یا بات اللہ کے بندے کے موں سے نکل تی آئیں مگر اس زبان پر بولنے والا اللہ ہوتا ہے اللہ ہوتا اللہ 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 سمجھنے وہ مسئلہ جس کو بعض لوگ نہیں سمجھتے اور اطراب کرتے ہیں کہتے کہ عیسی علیہ سلام مردل کو زندہ کرتے تھے تو فرماتے تھے قم بإذن اللہ اور غوش آدم نے مرد زندہ کیے تو فرمایا قم بإذن تو کہتے کہ غوش آدم عیسی علیہ سلام سے بھی برد ہے یہ سمجھے نہیں ہے یاد رکھو قم بإذن اللہ کا مرتبہ اور مقام قم بإذن سے بلان بکر قم بإذن اللہ کہنا قم بإذن سے بلان زیادہ درجی اور مرتبے کی علامت ہے جو میں اس وقت آخدرات کے سامن نہیں بیان کرتا باریک بات ہے لیکن میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ حضرت غوش آدم نے مرتب زندہ کیا فرمایا قم بإذن اُتھ میرے حکم سے تو یوں سمجھو کہ زبان غوش کی تھی اور غوش کی زبان پر بولنے والا اللہ تھا اللہ تھا زبان درمیان میں آمد ذریعہ تھی اور اس زبان پر بإذن کہنے والا اللہ تھا کیوں تو اللہ برماتا میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس زبان سے وہ گھئی کلام کرتا تو یہ لوگ اس مکام کو کیا سمجھیں گے ان کو تو ہوا بھی نہیں لگی یہ تو احمل اللہ کا مکام اور اولیاء اللہ کو ماننے والے ہی اس کو ماننے گے جو اولیاء اللہ کو مان تا ہی نہیں ہے وہ اولیاء اللہ کے درجے اور مرتبے کو کیا مان تو میرے دوست وزرگوں پہلی بات یہ یاد رکھو کہ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ حضور سن لیتی ہیں اولیاء اللہ سن لیتے ہیں کہ یہ عقیدہ بنا بٹی نہیں خود ساتھ نہیں کسی سوزی کے قول یا ایمان کے قول سے نہیں بلکہ اللہ کے فرمان کے مطابق ہے یہاں میں ایک بات کرتا ہی چلو یہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث کچھ سی اللہ کا فرمان اور بخاری شریف کو مخال حیم تو وہ اس کا کیا مطلب دیان کرتے وہ بھی سنگ وہ کہتے ہے کہ اللہ نے جو سرمایا ہے تو میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں اور پھر وہ میرے ساتھ سنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کانوں سے کئی برا کلام نہیں سنتا کانوں سے کئی برا کلام نہیں سنتا اور اللہ نے جو برمایا کہ میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں پھر وہ میرے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے کوئی بری چیز نہیں دیکھتا اور اللہ نے فرما تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے کئی بری بات نہیں مطلب یہ کہ وہ نیک ہو جاتا وہ نیک ہو جاتا کانوں سے برا کلام نہیں سنتا آنکھوں سے کئی بری چیز نہیں دیکھتا زبان سے کئی برا کلام نہیں کرتا آنکھوں سے کئی برا کام نہیں کرتا پہرے سے کسی برے کام کی طرف چل کے نہیں جاتا یعنی نیک ہو جاتا یہ ہے مطلب یہ مطلب دیان ہے حال کہ حدیث کا یہ مطلب تو نہیں سکتا اللہ فرماتا فَكُنتُ سَمْعَهُ میں ہو جاتا ہوں اس کی سمع یعنی سننے کی صفت میں ہو جاتا اَلَّذِ يَسْمَعُ بَهِ جس کے ساتھ وہ سنتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ وہ بندہ کوئی برا کلام نہیں سنتا تو پھر کہنا کرے گا کہ اللہ بھی کوئی برا کلام نہیں سنتا کیونکہ اس کا سننا اللہ کا سننا اور بولنے اللہ ہر بات سنتا ہے یا نہیں سنتا اگر یہ کہا جائے کہ وہ بندہ کوئی برا کلام نہیں سنتا تو پھر یہ کہنا کرے گا کہ اللہ بھی کوئی برا کلام نہیں سنتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے متلکن سننے ہر چیز کے سننے کی نفی ہو جائے گی اور یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کیونکہ اللہ کے سب سے سنتا اچھا ایک جواب دوسرا جواب سنو یہ لوگ تدبر نہیں کرتے غیرے شکر نہیں کرتے یہ کہتے ہیں یہ بندہ نیک بن جاتا میں کہتا ہوں نیک بننا تو محبوب ہونے سے بند مازم ہے جب تک نیک نہ ہو اس وقت تک اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا اور یہ مرتبہ اس کو محبوب بننے کے باب ملتا ہے چنانچہ قرآن پر کر دیکھ لیں حضور برما کے ستہ دونی یحبیب قوم اللہ میری تبا کرو میرے نقشے قدم کر چلو اللہ کے محبوب بن جاؤ دے معلوم ہوا کہ اللہ کا محبوب باب میں بنتا ہے اور نبی کریم کی اتبا پہلے کرنی پرتی ہے نیک پہلے بننا پرتی ہے اللہ اللہ پہلے نیک بنیگا تو اللہ کا محبوب بنے گا اور نیک کس کو کہتے ہیں نیک اسی کو کہتے ہیں جو حرام سے بچے حلال کو استعار کریں جائز کام کریں ناجائز کاموں سے بچے پریز کارے متکی ہو اللہ اور اللہ کے رسول کا مطیع فرما بردار ہو جب مطیع فرما بردار ہوگا صحیح معنی میں نیک ہو جائے گا تو پھر وہ اللہ کا محبوب بنے گا تو پھر محبوب بنے کے بعد اس کو یہ درجہ ملے گا ہم کہتے ہیں نیک بننا محبوب ہونے سے پہلے ہیں یہ کہتے ہیں نیک بننا محبوب ہونے کے بعد ایت محبوب اے اوپر گنن جاتے ہیں نیچے کو آتے ہیں تو تیہا جاتے ہیں ہم کہتے ہیں نیک بننا محبوب ہونے سے پہلے ہیں بعد میں محبوب بنتا ہے پہلے نیک ہونا ضروری ہے جو نیک نہیں وہ اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا پہلے بنے گا نیک متقی کرے گا ستہ بے اونی کی منزل سے بگرے گا پھر اس کو درجہ اصلے گا یحبیب اللہ کا محبوب بنے گا اور جب محبوب بنے گا کیونکہ اللہ فرماتا سائدہ سائدہ یہ اندہ حرف شرط ہے کہ میں جب اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر اس کو یہ درجہ اور مرتبہ آتا فرماتا ہوں اور محبوب بنتا ہے بعد میں نیک ہونا ہے یہ کہتے ہیں محبوب بن جاتا ہے نہیں نیک ہوتا ہے باب تو جو یہ مطلب بیان کرتی ہیں وہ درست نہیں بہنگللہ یہ مطلب میں نے بیان کیا وہ بالکل درست ہے میرے درجہ اور دوستوں معلوم ہوا کہ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ دور و قریب سے سن لیتی ہیں کیونکہ ان کا سننا حقیقت میں اللہ کا سننا ہے اے تکبیر اللہ اے رسالت ایک اور نتیمہ سنو سنو یہ حضرات کہتے ہیں یہ کہتے ہیں دور سے سونا جو اللہ کی شان ہے دور سے سونا جو اللہ کی شان ہے میں کہتا ہوں دور سے سونا جو دور یا اللہ کی شان اس وقت ہو جد اللہ کسی سے دور ہو یہ اللہ سے کوئی دور ہو ارے دور سے سنا اللہ کی شان اس وقت کہو جبکہ پہنے اللہ کو ان کے times اللہ دور نہیں اللہ قریب نہیں بلکہ اقرب ہے بولے وہ دور ہے یا قریب ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِب اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تجھ سے میرے بندوں میرے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے فَإِنِّي قَرِب بے شک میں قریب ہے بلکہ فرمایا وَنَحْمُ أَقْرَبِ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد وہ تو سارد سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر دور سے سننا اس کی صفت کیسے ہی دور سے سننا تو اس کی صفت ہوگا جو دور ہوگا اور وہ تو قریب ہے پہلے اس کو دور ثابت کرے پھر یہ کہو دور سے سننا اس کی صفت آپ بولے اللہ قریب ہے لہ تو پھر اللہ کی شان کیا ہے کہ وہ قریب سے سنتا ہے اللہ کی شان کیا ہے وہ قریب سے سنتا کیونکہ وہ دور ہے تو جگہ اللہ کی شان ہے قریب سے سننا تو بندہ بھی قریب سے سنتا ہے تو بھر کہو بندہ اللہ کا شریف ہوگا کینکہ اللہ کی پیشان جو ہے جو ہے وہ قریب سے سنتا ہے تو اس طرح بھر بندہ اللہ کا شریف ہو گیا اگر کہو دور سے سنتا ہے تو معاملہ گر بن اور اگر کہو قریب سے سنتا ہے تو قریب سے تو بندہ بھی سن لیتا ہے پھر جو اللہ کی صفتھ ہی وہ بندہ کی صفتھ آ گھر بھی شرک ہو گیا بھولے نکلو بے کدر نکلو بکھو بس وہی بات مانو جو اہل سنت کہتی ہے وہی بات مانو جو اہل حق کہتی ہے وہی بات مانو جو صلیف صالحین کہتے ہیں سارے شرک ورکت میں جائیں گے اللہ کا سننا دیکھنا حقیقی ذاتی طور پر ہے اور بندوں کا سننا دیکھنا اللہ کی عقاس ہے وہ جب ذاتی اور اتائی کا فرق کر دے دے سارے جھگرے خطر اللہ تعالیٰ کا سننا ذاتی طور پر اس کو سننے کی یہ صفت کسی نے اتا نہیں کی اور بندوں کا سننا اتائی طور پر بندوں کو سننے کی صفت اللہ نے اتا کی ہے اللہ کی صفت غور مخلوق ہے بندوں کی صفت مخلوق ہے اللہ کی صفت آگلی اگدی قدیم ہے بندوں کی صفت آگلی اگدی نہیں جائیں گے ان سننا ہے بندہ حادث ہے میرے بذردو اور دوستوں اللہ کی صفت اللہ کی شام کے مطابق بندوں کی صفت بندوں کی حیثیت کے مطابق جب اتنے فرق ہوئے تو برابری نہ ہوئی جب برابری نہ ہوئی تو شرک بھی نہیں ہوا ویسے اللہ بھی سنتا دیکھتا ہے بندہ بھی سنتا دیکھتا ہے مدر کرنے آن میں اتنے فرق موجود ہیں میں آگا شرک کا سوال ہی پہدا نہیں ہو تو کیا کیا جائے لکھ مئے بھرتے اس کا تو کوئی علاج نہیں میں الحمدللہ رب العالمین کوئی تحضیف سے گری ہوئی بات نہیں کریں گا گالیاں ان کے مدارک دیتے رہے گالیاں جو مرضی چیتے رہے میں مسئلہ آپ کے سامنے دیان کروں مسئلے کے غیر سے سن آپ نے سن لیا سمجھ لیا کہ ہمارے نبی کریم ہماری فریاد کو سن لیتے ہیں اولیاء اللہ محبوب آنے خدا ہماری فریاد کو سن لیتے ہیں کیونکہ ان کا سننا اللہ کا سننا ہے وہ اللہ نہیں اللہ کی صفتوں کے مظہرے اتن ہیں اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں مظہرے اتن ہیں یہ اہل علم اگراب پر لکھے اگراب تو بہت زیادہ جانتے ہیں بعد میں اس نفق پر شاہد نہیں سمجھتے ہیں تو اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت تانیر مظہر اس میں ذرت ہے جس کا معنی ظاہر ہونے کی جگہ مثلا بولے جو جو کیوب لائر سے روشنی ظاہر ہو رہی ہے ان بلبوں سے روشنی ظاہر ہو رہی ہے جو روشنی پیدا کہاں ہو رہی ہے پاڑا رہا اسنی روشنی ہے پاڑا رہا اسنی وہاں پیدا ہو رہا ہے لیکن اس روشنی کا ظہور ان بلبوں سے ان کیوب لائٹوں سے ہو رہا ہے تو یہ بلب اور چوب لائٹیں کیا ہیں بجلی کی مظہر بلب بجلی کا مظہر بجلی پیدا ہو رہی ہے پاڑا رہا اسنی ظاہر ہو رہی ہے بلب سے یہ سمجھنے سمجھانے کے لئے بلا تصدیب بلا تصدیب صفتی ہیں اللہ کی تمالات اللہ کے مگر اللہ کی صفتی اور اللہ کے تمالات ظاہر ہو رہے ہیں اس کے محبوبوں سے تو اس کے محبوب اللہ کے تمالات کے مظہر ہو اللہ کی صفات کے مظہر چنانچہ قرآن شریف کو اس کی دلیل بھی پیش کر بولنے مردے کو زندہ کرنا یہ کس کی صفت ہے یہ حجید و یعنید یہ اللہ کی صفت ہے زندہ کرنا اور مارنا یہ حجید اللہ تعالیٰ ہوگا یہ حجید وہ زندہ کرتا ہے وہ یہ میت اور وہ مارتا ہے بلے زندہ کرنا اور مارنا یہ کس کی صفت ہے اللہ کی اور عصر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اوہی الموتا میں مردے کو زندہ کرتا میں اوہی سیدھا ہے باہد متقلم مدارہ کا اور متقلم عصر علیہ السلام مانے گیا میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو مگر یہ جو مجھے درجہ مرتبہ حاصل ہے وہ ذاتی نہیں ہے بے اذن اللہ اللہ کی حکم سے یہ درجہ مرتبہ مجھے اللہ کی حکم سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں کرتا میں ہوں مگر کرتا ہوں اللہ کی حکم سے وَا اوہی الموتا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بے اذن اللہ اللہ کی حکم سے کرتا میں ہوں مگر کرتا ہوں اللہ کی حکم سے مردوں کو مردوں کو اللہ اگر یہ بے اذن اللہ کی کہہ دنے نہ لگاتے تو بری مشکل پہ ہے جس کا بھی پہل مر جاتا وہ کہتا لوہاں کو مردوں کو کرو جی جنڈا جنڈے دنے مردوں کو سارے بنیوں کو کرو جی جنڈا تو اگر آپ زندہ نہ کرتے تو لوگ کہتے کرنے سکتے اور اگر سکتے زندہ ہی کرتے جاتے تو پھر یہ نظام کیسے قائم رہ سکتا اللہ فرماتا بھئی اچھی بات ہے میں مار رہا ہوں تو زندہ کر رہا تو دونوں میں اختلاع ہو جاتا لڑائی ہو جاتی اللہ فرماتا کہ آپ کو مردوں کو زندہ کر رہے تو فرماتا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں مگر تمہارے کہنے سے نہیں کرتا اللہ کے کہنے سے کرتا اب بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں جاری کھڑی ہو اور پاس جو حضر بھی کھڑا مہلے کے چار سے بچے آ رہے دوالر سال گاری چلے اور راڑ lesson تو داداں بڑھ کے ادھر جا کے کہنا سنے کر دیں چلائی نہیں سکتا چلائی نہیں سکتا تو ہر اکر من کے در اس کا کام ہی دارے پلانا ہے وہ دعا کر رہا دنگاب گاری چلاتا تو وہ دوالر کہا بچوں جو کہتے ہو میں نہیں چلا سکتا جو تم کو مجھتے ہو میں چلا سکتا ہوں مگر تمہارے طول سے نہیں چلاتا مالک کے حکم سے چلاتا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مردوں کو زندہ میں کرتا ہوں مگر کرتا ہوں اللہ کے حکم سے تو کہوں نہیں مردوں کو زندہ کرنا یہ کس کی صفت ہے اللہ کی تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مردوں زندہ دیئے تو کیا کہوں گے عیسیٰ خدا ہو گئے نہیں کہوں گے کہ ان کا مردوں کو زندہ کرنا یہ صفت تو ہے خدا بھی مگر اس کا جہور ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے تو ہم کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کی صفت کے نظہر تھے خدا کی صفت کے نظہر تھے میرے دوستے جب دو بعض مرتبہ الفاظ کا اطلاع ہوتا ہے مجازی طور پر اور یہ اس کو بھی حقیقت پر محمول کر کے شرک کا فتوہ لگا دیں مثلا دیکھو درا گوھر کرو سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہے نسبب الاسباب اسباب کو ذریعوں کو اور وسیلوں کو پیدا کرنے والا بلوے اللہ تعالیٰ ذریعہ وسیلوں کو پیدا کرنے والا اور جو درمیان میں ذریعہ وسیلے ہوتے ہیں اگر فیل کی کان کی نسبت ان کی طرف کر دی جائے تو اس نسبت کو کہتے ہیں مجازی نسبت اور یہ شرک ہے نہیں ہے اب یہ لوگ جو ہیں مثلا کسی پیر کی دعا سے اللہ تعالیٰ لڑکا دے گئے کسی کے دار اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ کسی پیر کے پاس جا رہے ہیں تو وہ جا کر کہے کہ حضرت میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی آج دعا کی دیئے کہ اللہ میرے ہاں اولاد دے دے تو بزرگوں نے دعا کی اللہ نے اولاد دے دی تو دینے والا تو اللہ ہی ہے مگر وہ بزرگ درمیان میں کیا ہوئے ذریعہ اور وسیلہ تو اگر کوئی جو کہتا ہے کہ لڑکا پیروں نے دیا تو یہ نسبتہ مجادی کیا مطلب کہ پیروں کی بواہ سے اللہ نے دیا اور میں کہتا ہوں کہ دونے والا اللہ ہی ہے مگر جو لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے پاس جانا شرک ہے میں کہتا ہوں جب تا غیر اللہ کے پاس نہ جائے اللہ دیتا ہی نہیں نہیں دیتا کیوں نہیں جب نکاح ہوگا تو سوہر کے پاس جائے بھی کیلئے اور سوہر اللہ ہے یا غیر اللہ سوہر کے گرہ سوہر کے رہے کچھوں بولو سوہر اللہ ہے یا غیر اللہ اگر کہو اللہ تو جیر پہ اور اگر کہو غیر اللہ تو جب تا غیر اللہ کے پاس نہیں جاؤگی نہیں ہوگا بچہ اور اگر بغیر شوہر کے لہے گا تو پھر لوگ بھی فتوہ لگائیں گے یا چل جانتا ہی ہے اب دیتا اللہ ہی ہے لڑکا دیتا اللہ ہی ہے مگر دیتا اس وقت ہے جب غیر اللہ کے پاس جائے جب شوہر کے پاس جائے میرے دوستو شوہر برمیان میں دریہ وسیلہ ہے تو جب یہ شوہر کے پاس جائے تو شرک نہیں آتا تو ان یادتا کے پاس دعا کرانے کے لئے چلے جائے تو شرک کیسے آ سکتا ہے اللہ 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 کسی کی مخالفت نہیں کسی کی دلہ داری مقصود نہیں نسلہ کر رہا نونوی اشرا غلی صاحب چانوی ہم تو ان کے بڑوں کا بھی نام لیتے ہیں کہ تحویب صاحب کیونکہ یہ تحویب جو ہے یہ انسانیت کی دلیل ہے حلام ہے اور یہ ہمارے مطلب کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جھانچی پارے کا بکرہ پچیسہ دہار کا بکرہ جھانچی پارے کا پچیسہ دہار کا بکرہ پھر بکرہ پھر بھی خدا کے سوکرہ بکرہ تو جاتے ہیں تو جہرہ کلی ہوگا ہر کا بکرہ ہوگا جو کچیسہ دہار کا بکرہ ہوگا پھر وہ بکرہ ہی ہوگا نہیں جو کچیسہ دہار کا بکرہ 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 مدر جو پچیس ہزار کا بکرہ ہوگا وہ کوئی خاص ہی بکرہ ہوگا اور یہ جو اس کو یاد کرتے ہیں تو یوں ہی یاد نہیں کرتے کوئی ہے در میں آنمے بات ہے میں در میں آنمے بات کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ بکرہ چوبیس سال سے لگا ہوا ہے میرے مطلب پہلی تقریروں نے کہا سکیسہ دہار کا گھانچی پارے کا بکرہ توبہ 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 توبی سے گری نہیں باتیں کرتے ہیں تنہیں جو ہمیں بکرے دہتے ہیں جو مرضی کہتے ہیں ہماری یہ عادت نہیں ہے ہم پہ ان کے بڑوں کا بھی نام لیتے ہیں تو بڑی توبی لیک کرو مولوی اصرف علی ساتھانوی میں یہ خود لکھا ہے لکھتے ہیں میں ایک مجزود کی دعا سے پیدا ہوا ہوں یہ بڑے غزب کی بات اگر 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 سے سنو میں ایک مجزود کی دعا سے پیدا ہوا ہوں دعا سے کیوں نہیں بچہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے اے کہ میں دعا سے ہاں ہاں وہ واقعہ لکھا ہے واقعہ یہ غلط بات نہیں ہے اگر آپ تصمیر میں ایک جگہ ابباس پر وہاں میں تقریب کرنے کے لئے گیا میں نے دیا والا پیس کیا تقریب چاہتے ہو رہی تھی بعد میں دو بندے ان کے مولوی کے پاس گئے تو یہ دو پار بھی نے والا پیس کیا یہ صحیح یا غلط وہ مولوی غلط کیسے کہے میں ابھی رہی تھا کہاں لگا ہے تو ٹھیک مگر اس نے جو مطلق اس کا دیان کیا وہ غلط ہے وہ کہاں لگے بھی مطلق تو بلکل سیدھا ساتھ ہے ہم بھی آخر سمیتے ہیں کہ دیو کوئی سمیتے ہیں اہاں کہ اب ہمیں سمجھ آگا ہی ہے کہ تمہیں جو فترے لگاتے رہتے ہیں یہ سب ایسے ہی ہیں ہم مجھے تو مرانے کیلئے ہیں آپ تم سب کچھ کرنے ہیں چنانچہ جناب مولوی عصر ولی صاحب تھانوی لکھتے ہیں کہ میری بال دا کے بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ زندہ نہیں جاتے مر جاتے ہیں کئی بچے پیدا یہ مر گئے ہیں لکھتے ہیں پھر میرے مامے ایک بزرگ کے پاس گئے جو مجزوب تھے مست مجزوب کے پاس گئے اور جا کر یہ کہا کہ جی میری بہن کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں زندہ نہیں رہتے بلے مولوی عصر علی صاحب تھانوی کہ مامو اللہ کے پاس گئے یا غیر اللہ کے پاس تو مجزوب اللہ تھا یا غیر اللہ یہ کہتے ہیں غیر اللہ کے پاس جانا سرک پہلا سرک تو یہ ہے اس کے بعد مامو صاحب نے غیر اللہ سے فریاد کی کہ جناب بچے زندہ نہیں رہتے تو غیر اللہ تو مارنے والا اللہ تو مارنے والا تو یہ غیر اللہ کیا کر سکتا تو مارنے والا تو اللہ مارنے والا اللہ تو ان پہ چاہیے رکھ لیں دیئے جا اللہ سے رکھ لیں دیئے جیڑی گل مائلہ بچے زندہ نہیں رہتے بچے زندہ نہیں رہتے نہیں رہتے نہیں رہتے تو مجزوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو جاؤ تو بچے زندہ سنو جائے سنو جائے سنو جائے 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 مآلہ مآلہ سنو جائے سلاماً حلیتی رسول اللہ جب انہیں جا کر مست مجزوب صاحب سے عرض کیا کہ حضرت میری دھون کے ہاں بچے زندہ نہیں رہتے تو اس مست مجزوب نے کہا کہ جا انہ دو پیٹے دے گا زندہ رہیں گے نگر ان کا نام علی کو نام پر رکھنا ایک مولو ہوگا اور ایک مست مجزوب ہے یہ کس نے کہا؟ ایک مست مجزوب انہ دو پیٹے دے گا زندہ رہیں گے ان کا نام علی کو نام پر رکھنا ایک مولو ہوگا اور ایک مست مجزوب دے گا چنانچہ مولوی عشرف علی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہماری غالبہ کہیں دو بچے دیا میرے بڑے بھائی کا نام ہے اکدر علی خانوی صاحب لکھتے ہیں بڑے کا نام رکھا گیا اکدر علی اور میرا نام رکھا گیا عشرف علی دونوں کا نام علی کے نام پر رکھا ہے اور اس مست میں یہ کہا تھا کہ ایک مولوی ہوگا ایک مجزوب ہوگا چنانچہ نکتی کہ میں مولوی ہوں اور میرے بڑے بھائی صاحب مجزوب ہے ان پر مجزوبیت کا غلب ہے اب جب آپ سوچو کہ دینے والا ہے اللہ تو مست مجزوب برمعان میں کیا ہیا ذریعہ وسیلہ ذریعہ وسیلہ اتنے پر بات ختم نہیں ہے اس مست نے کہا اللہ دے 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 گا ابھی اللہ نے دینے عباد میں اس کے پہلے یہ نہیں ہے یہ بھی کہا کہ زندہ رہیں گے ابھی زندہ رہنا ہے انہوں نے تیدہ ہو کر ابھی تیدہ بھی نہیں ہے اس کے علم ہے اس نے کہا ایک مولوی ہوگا ایک پر مجزوبیت کا غلب ہوگا تو مولوی صاحب پیدا ہوئے پھر بعد میں مدرسے میں داخل ہوئے پڑا بعد میں آمن کنے اس مست مجزوب کو پہلے ہی پتہ مولوی ہوگا تو جب مستوں کا یہ حال ہے جب مستوں کے علم کا یہ حال ہے تو جو ان کے سانی کہیں اور مجزوب نہیں ہے ان کے علم کا کیا حال ہوگا اور پھر اس نے کہا کہ نام علی کے نام پر رکھنا علی کے نام پر رکھنا زندہ رہیں گے کیا مطلب کہ علی کا نام زندہ رکھے گا علی کے نام کی ذرکت زندہ رکھے گے اسی راتے کسی کہنے والے نے کہا ہے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے جو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانا محمد کا صلی اللہ علیہ جانے 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 پیوانوں کے علم کا یہ حال ہے تو سالکوں کے علم کا کیا حال ہوگا تو میرے بزرگوں اور دوستوں خدا کی قسم ہم بھی حقیقت میں بچہ دینے والا اللہ سے ہی مانتی ہے درمیان میں انبیاء اولیاء کو ذریعہ وسیلہ مانتی ہے اور ذریعہ وسیلے کی طرف نسبت کرنا اس نسبت سے کہتے ہیں مجادی نسبت یہ شرک نہیں قرآن عدیث اس نسبت سے درہ پر دو آئیتیں سرے دست کوئش کریں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے مَسَلُ اللَّدِينَ يُلْفِكُونَ عَمْوَالَهُنْكِ سَبِيلِ اللَّهِ کَمَسَلِ حَدَّا جو لوگ اللہ تیرہ میں اپنا مال خرچ کرتی ہیں ان کی نشاء اس کی نشاء لاتھی ہے جیسے ایک ڈانا امدتت امدتت جو علماء جاتے ہیں جو علماء کے بھی اس پر امدتت شیل کا فائل ہے شیل ہے اگانا اور اس کا فائل ہے دانا امدتت فیل با فائل ہے جو مانا کہ وہ دانا ہوتا ہے سب آسنا دے لکھیں سات بار تو وہ میں حقیقت میں اگانے لانا کہنا ہے اللہ دانا درمیان میں ذریعہ وسیلہ ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ دانا ہوتا ہے تو دانوں کی طرف جو نشبت کی جاری اس نشبت کو کہتے ہیں نشبت نجاجے حقیقت میں اگانے دانا اللہ ہمگر درمیان میں چونکے گریہ وسیلہ دانا دیں تو میں اس پر دانوں کی طرف ہوگی اور سنیں حضرت مریم کے پاس جبرین امین آئے مریم نے کہا کہیں تو میرے پاس آ رہا ہے میں ایک عورت نہیں تنائی میں جاتی ہوں تیرے میرے سے تو بڑا متقی پر ایک دار نظر آتا ہے تو پھر میری طرف کو آ رہا ہے جبرین علیہ السلام کا اممان رسول رب کے میں تیرے رب کا دے جائیہ قاسد لے آہابا لے آہابا لے آہابا اور میں تجھے پاک اور سپرا بیٹا دینے آیا ہوں کہیں تو نہیں آیا ہوں لے آہابا 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 اللہ کے تجھ کو غلام ان وقیہ چاہت دیتا تو دینے حقیقت میں دیتا دینے والا کون ہے اور جبرین کہتے ہیں میں دینے آیا ہوں وہ برمیان میں بنے ذریعہ اور وسیلہ تو نسبت ان کی طرف کی گئی اس نسبت کو کہتے ہیں مجادی نسبت تو اگر کوئی عقیدہ جو رکھے تو حقیقت میں سکت کرنے والا اللہ ہے تو نسبت مجادی نسبت کر دو برمیان میں ذریعہ اور وسیلہ کی طرف تو اس سے شرک لازم ہیں نہیں آتا میں کہتا ہوں اگر شرک لازم آنے لگے تو کوئی بھی شرک سے نہیں بڑھ سکتا کیوں نہیں کوئی بندہ کسی بندے کو مار دے خدا مفاصلہ تو کیا کہتے ہیں کہ اس درد کر آئے گے کھانے میں تو کیا کہے گے کہ فلان بندے نے فلانے کے مار دیا تو مارنا صفت تو اللہ کی تو وہ کہتے ہیں بندے نے مار دیا بندے مفاصل کے گئے جو نے مارنا کس کی صفت زندہ کرنا بھی اللہ کی صفت مارنا بھی اللہ کی صفت اور تم کہتے ہیں بندے میں مار دیا کیا مطلب کہ حقیقت میں مارنے والا تو اللہ ہے درمیان میں بے بندہ ذریعہ اور وسیلہ بنا اس نے بولی مار دی یا بندہ مار دیا یا تلوار مار دی وہ درمیان میں بنا ذریعہ وسیلہ تم نے مارنے کی نشبت اس کی طرف کی یا نہیں تھی اس نشبت تو چاہتا ہوگے مجادی اگر مجادی نشبت وسیلے کی طرف کرنا شرک ایتے دونے کون شرک سے بڑھ سکتا کیونکہ میں بھی ایتے کا ذریعہ تقریر کرنے بھی جہاں سے مجھے کچھ ایک آئی ساتھ آیا ساتھ لکھنے والے نے اپنا مام پتہ نہیں لکھا اس نے لکھا کہ اگر تو یہاں آیا تو ہم تجھے مار دیں گے تو میں وہاں تقریر کرنے میں جو جیان میں نے کہا کہ یہ لوگ بازہ کرتے ہیں کہ ہم اہلِ طعیر اور کہتے ہیں ہم مار دیں اماں سے مارنا تو صفت ہے اللہ کی اور جب یہ کہتے ہیں ہم مار دیں گے تو دیارہ یہ اپنے آج سے اللہ کا شریف سمجھتے ہیں مارنا اللہ کی صفت ہے اللہ ہی مارتا ہے اور تم کہتے ہیں ہم مار دیں گے تو تم دو خود بسیر کر رہے ہو اور خدا کے شریف بن گئے ہو اور خطوہ شرک کا ہم پر لگاتے ہو یہ کیسی بات ہاں تو میرے دوستوں جو گرگو دیکھو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک عدیس بھی پیش کر دیں نجازی نسبت کے مطلب ورنہ دو سیائی تھی اور ابھی سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اونکھوں میں سرمہ پایا کریں سرمہ بالا پر اور بہترین سرمہ سارے سرمہ میں بہترین سرمہ اس میں اس میں یہ سرمہ مکہ مکرمہ میں مدینہ تیبہ میں ملتا ہے اس کا رنگ کالا نہیں ہوتا اس کا رنگ زرد ہوتا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سرمہ جو ہے اس میں سارے سرموں میں سے بہتر سرمہ ہے اور یہ سرمہ کیا کرتا ہے حضور نے فرمایا یہ نظر پہ پیز کرتا ہے اور پلکوں ہی اگاتا ہے یہ پلکوں کے دان اگاتا ہے نظر پہ پیز کرتا ہے وہ میں حقیقت میں نظر پہ پیز کون کرتا ہے اللہ اور پلکوں کون اگاتا ہے اور حضور حرماتے ہیں سرمہ اگاتا ہے تو اس نسبت کو کہا جاتا ہے نسبتِ مجد جب مسلمین کا یہ حقیقتہ ہے تو حقیقت میں سب کی کرنی والا اللہ ہے مسلمان انبیاء او اولیاء کو درمیان میں ذریعہ وسیدہ مانتا ہے تو اب شرک کا خوان ہی پیدا نہیں ہے میرے دوستے بگردے گوھر کرے میں ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں اپنے مغمین کی طرح آتا صحیح بساری شریف کی اندر عدیس ہے حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت کے شرک کا خوش نہیں میری امت شرک ہے میں کرے بھی کیونکہ حق باغے اکتا ہے دوست کے دوست پانی کا پانی ہوگی حضور فرماتے ہیں میری امت شرک نہیں کرے بھی میری امت سے مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف اور اندیسہ نہیں ہاں میری امت دنیا کی طرف زیادہ مائن ہو جائے اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گی اور دنیا کی طرف زیادہ مائن ہو جائے اور وہی پہ چہرہ اللہ کی یاد سے میں غافل ہو جائے گی اور دنیا کی طرف زیادہ مائن ہو جائے تو انہوں نے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ہوگی انہوں نے مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف ہے نہیں اور ان لوگوں نے علمت آئی انہوں نے جائے کہ شرک بڑا بھائل گیا شرک بڑا بھائل گیا شرک بڑا بھائل گیا اور سرکار کی بات کبھی غلطی ہو نہیں سکتی تو معلوم ہوا کہ ان کا سور مچانا شرک بڑا بھائل گیا شرک بڑا بھائل گیا غلط ہے اس لیے کہ جن چیزوں کو جو شرک کہتے ہیں حقیقت میں وہ شرک ہے آجے ہمیں اصل مسئلے کی طرف آ رہا ہوں جہاں سے یہ ساتھوں لکھیں میرے بذرگوں اور دوستوں کسی کو معبود سمجھ کر پکارنا یہ شرک ہے اور اگر معبود نہ مانے اللہ کا محبود نہ مانے اور یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ کی دیہی قدرت و طاقت سے سن لیتا ہے کہ یہ شرک نہیں تو ہم نبی کریم کو معبود نہیں مانتے بلکہ اللہ کا محبود نانتے تجھے پکارنے کا سنسلہ کہوں سے چلا بہت مستفر پہر کر اس کو بیان کروں میرے بذرگوں اور دوستوں خود نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ مجھے پکارے یہ حدیث صحیح ہے ابن ماجہ شریف کی اندر موجود ہے نسائی شریف کی اندر موجود ہے صحیح حدیث ہے حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شک تاظر ہے جو نادین ہے اس نے حل کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائیے تو جب مجھے کوئی حاجت پیش آئے میں اس دعا کروں تو اللہ میری حاجت پیش آئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اچھی طرح دوزو کرو پھر دے رکعت نماز نسل کرو اور اس کے بعد یہ دعا مانگے یہ دعا اس نادینے سے ابی کے خود نبی کریم تعلیم فرما رہے سکھا رہے کیا دعا اللہم اینی آسان کا یا توجہ علیت محمد نبی الرحمت یا محمد یا رسول اللہ اینی کا توجہ تبقیلہ ربی فیہا جتی ہاں دہی میں تقبالی اللہم اینی آسان کا یہ دعا سرکار نہیں سکھائی اس دعا کے تین سے پہلے ایسا اللہم اینی آسان کا اے اللہ میں تب سے سوال کرتے ہیں واتبجہ ہوئی نہیں کا اور تیری طرح توجہ کرتے ہیں جو محمد نبی الرحمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وطیلے پہ جو رحمت والے نبی ہے خیلنا مسئلہ اللہ دعا وسیلے اگر زور کے وسیلے کے مانگنے سرکے تھا تو زور خود یہ چین تعلیم دیکھتے ہیں تو اللہ سے میرے وسیلے سے مانگنے ہیں خود حضور نے یہ دعا سکھائی اس کے بعد دیترا اس کا دعا تھا یا محمدو انی کا توجہ تو بکائی لا ربی تھی حاجہ تھی حاجہ ہی لے تو قدالی اے محمد محبشین فرماتے ہیں یا محمد کی بجائے لا رسول اللہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی وسیلے سے اپنی شاہدت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے تاکہ میری حاجت پوری ہو تو یا رسول اللہ آپ بھی جرہ سفارش کر دی گئے مارا ہے تکبیر مارا ہے رسالت حضور نے فرمائے مجھے یا کہے کے پتارے جب تم پتارے کے میں تمہاری پر متوجہ ہوں گا اور تمہاری سفارش کروں گا جب میں سفارش کر دوں تو دعا کا پوسرا ایک ہے پھر تم اللہ کی بارگاہ میں اعت کرے اللہمہ خصفے ہو فیہا اے اللہ نبی کریم کی شفاق میرے حق میں قبیر کرنا تو دیکھو سرکار میں خود حرما مجھے یا کہہ کے پتارے جب پتاروں گے میں تمہاری پتار سنوں گا تمہارے لئے سفارش کروں گا تمہاری مراد پوری ہو جائے گا وہ نابیلے سے ابھی گھر گئے یہ جو کیا انہیں نے دو نظر پرے بعد میں یہ دعا مانی جو عزیر میں سکھائی تھی اور دن میں نیت یہ کرنی مراد یہ مانی کہ اللہ میری آنکھے روشن کر شہدہ اکرام کا تھی جب دوسری مرتبہ آیا تو اس کی آنکھیں اے سیرے سنتی کہ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کہنے یہ کبھی اندر سارے تکریر اللہ سارے تکریر سارے تکریر شہدہ آپ کہیں کہ یہ تو اسی کے لئے تھا نہیں حضرت اسمان جنی کے جمان میں جب کسی کو حضرت پیس آئی یہی دیا تعلیم کی گئی اس کے بعد محدثین نے کتگ احادیث میں بہت داندے کہ اگر آج بھی کسی کو کوئی حضرت پیس آئے تو وہ اسی طرح ہے امام المحدثین امام جنال الدین سہیتی شاہد علی اللہ محدث تینوی اور شاہد علی محدث تینوی یہاں تک کہ غیر مقلبین کے نظاب صدیق سنگھوں کے پانی یہ سب کے سب لکھتے ہیں کہ حضور کی تعلیم صدا یہ دعا ساری امت کے گھاتے ہیں آج بھی اگر کسی کو حاجت ہو کہ یہ دعا مانگے اللہ اس کی حاجت کو پورا کرے اور اس میں جاں ہیں اور حضور نے خود تعلیم کی جاں نہیں نہیں اور آج بھی چلی بولو سرک ددت کو ہم زیادہ جانتے ہیں یا کیا بلکران زیادہ جانتے ہیں آج آپ صحابہ کا کیل دیکھو کہ صحابہ بھی یہ دور کو مصیبت پیغر کے دور قریب سے پکار پیٹھے یا نہیں پکار پیٹھے امام بخاری نے اس عدیس پہ لکھا ہے کس نے عدیس لکھی امام بخاری امام بخاری جو صحیح بخاری شریف والے ہیں انہوں نے بھی عدیس لکھی اور کہاں لکھی ہے جو نہیں بتاؤں گا اس کو بتاؤں گا جو مسلمان انہوں کا حد کرے سنی انہوں کا حد کرے کیا حدیس ہے حضرت عدلہ ابن عمر رضی اللہ تانہ میں کا تہیں سننے دیا تہیں سننے دیا سننے جانا سو جانا جانتے ہیں جیسے کہ آدمی ایک پہر کر یا ایک پہر کر بہتا ہے تو بیٹھے بیٹھے عرشے کے بعد اس کا پہر ہے سننے دیا ایسا لگتا ہے اس میں جانا نہیں رہی تو ان کا دہران بند ہو جاتا ہے پھر جنین پر بھی کہاں کہاں لگاونا تو پتہ انہوں نے تبھی تہار ہو یا نہیں آہستہ آہستہ سننے سی چبتی ہی نظر آتی ہے پھر تجاہوں کریں تو بڑے مشکل سے تبھی تو ان کا دہران سنی ہوتا ہے تو وہ تہار اس کا ہے دو باروں کا حضرت جللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا پہن سو گیا چیت نہیں ہے ایسا سویا چیت نہیں ہے انہوں نے نوڑے سے ذکر کیا تو میرا پیار سن نوڑے آہ تو مجھے کوئی عمل بتائے کوئی بڑا بتائے ان سے کہا گیا تو اس کو یاد کرو جو تمہیں سب نوڑے سے زیادہ کیا رہا ہے جو سب نوڑے سے زیادہ کیا رہا اس کو یاد کرو پیار بھیجے جائے انہوں نے کہا یا محمد یہ حضور کے وشال کو بات کی بات ہے بخاشر کے بات کی بات ہے جب انہوں نے دور کو یا کہتے پکارا اسی بکتر کا پاؤں ٹھیکو دیا دیکھو ایٹگلی ہی نہیں پیار سن نوڑے چیز نہیں ہوتا دونوں نے یا کہا یا کہتے دور کو پکارا اسی بکتہ ٹھیکو دیا مانو دیا جب پر چیز سن نوڑے تو پھر یا رسول اللہ کی کسرت کرنی چاہیے وہ پھر چیز بیدار ہو جاتی ہے سنیا تم بھی سننے دے ہو یا رسول اللہ کے نارے جہدہ لگایا سے حضرت اللہ اور جسلہ حضرت اللہ نے اتنے عمر میں جاتے پکارا اسی طرح حضرت عبداللہ اتنی عباس کا بھی پاؤسن نے دیا انہوں نے بھی یا رسول اللہ یا محمد کہتے ہیں اللہ علماء امام ابن حضر مکتی ستاوہ حدیثیت کی اندر اس حدیث کو نتل کرتی ہے کہ حضرت عبداللہ اتنی عباس کا بھی پاؤسن نے دیا انہوں نے یا محمد کہا ان کا کیونٹھی دے گیا لکھا ہیا کہ مدینہ میں یہ رواب کا صحبہ کی ضعابت تھی جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی وہ یا رسول اللہ کہتے تھے مشکل آسان ہو جائے آتے ہیں وہ تو مدینہ شہر میں تھے وہاں کونہ جائے گا یہاں سرک حد ہو گئی ہے یہ علماء بہتے ہیں ان سے پوچھے سرک ہر جگہ ہی سرک ہے شرک ہر جگہ شرک ہر وقت شرک ہر ایک کے لیے شرک نبی شرک کرے تو بھی شرک ولی شرک کرے تو بھی شرک کراچی میں شرک ہو تو بھی شرک مکہ میں شرک ہو تو بھی شرک شرک ہر جگہ شرک شرک ہر وقت شرک شرک سب کے لیے شرک یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز عرم میں ایمان ہے اور یہاں آتر شرک بن جائے یہاں جہاں شرک ہے اور وہاں ایمان بن جائے شرک ہر جگہ شرک ہے تو آئے سنے ذرا غور کر یہ تو تھینا مدینے میں ذرا مدینے سے دار نکل کر سن آپ کو معلوم ہے حضور کے جاہری زمانہ مدارکہ میں تکتا جس کا نامتا مثال میں اس نے نبی کریم سے کہا تو میں کہا ہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ بھی کہا ہی دیتیے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہیں دونے ملکے کام کریں گے جو ہمیں اپنی عدی 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 کر لیا کریں گے مہادرکہ اس نے مجزدت و رسالت کو ایک تجارت سنگلی سناسے میں کہنے لگا کہ میں کہا ہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں آپ بھی کہا ہی دیتا ہوں حضور نے فرمایا سہتو انہ کا تجار میں کہا ہی دیتا ہوں کہ دے سکتو تجار اس دن سے اس کا نام پر گیا مسالمہ تجار معلوم ہوا کہ حضور کے بعد مجزدت کا بعویٰ کرو جو تجار سب کہو تجار ہاں جب عزیر نے اس کے تجار کہا اس کے بڑا دیکھ لگا اس نے ماد اللہ نبی کرنی کے مقابلے کی زبردست تیاری شروع کر دی کہ میں زبردست تیاری کر کے اس نبی کا مقابلہ کروں گا اس کو قتل کروں گا اور اپنی میں جزدت کا سلسلہ سلائے گا ماد میسان ادھر پہ نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کا بسال فریف ہے لیا اے ادھر اس نے سات ہزار کا مسکر تیار کر لی کتنا سات سات نہ سنجھے سات سکسٹی تھنزن سات ہزار سکسٹی 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 سات ہزار کا مسکر تیار کر لی محملی نہیں ایک سات ہزار کا مسکر اور بندے بھی چون چون کے لڑنے دہلے سنے حرم میں ماہر جوان کی زن کے آدمی لی بندے کے ہی کسی میں دے یہاں کراچی میں دیوے ایک صاحب ہیں درے نالے والے لگاتے ہیں سکسٹی سکسٹی بنے ہوتے ہیں اکارویسا جندہ بات ایک دکا تھوڑی سی گردر ہو گئی پہلے ہی بھاگ گیا آلانگے گردر کیا ہوئی تھی جہاں جگہ تھی تاہیو مضمہ تو بہت زیادہ تو دو آدمیوں کے بیتھنے اُدھرے میں درہ تات چیت ہو گئی ان کی یہ بات بلند ہو گئی مضمے والے سندھے کسے کہیں جھر بڑھے گی چند آدمی ہوتھ بیتھے میں نے دیکھا وہ بھاگ گیا پھر مجھے ملا میں نے کہا آپ اس دن تھاک کیوں گا ہے بھر بیات کہیں لگانے میں نے مہتے تو دنیا پھر تو بندوں ہی بھی چون چون کے لڑنے والے میدان سے بھاگنے والے نہیں بلتے میدان میں جن کر لڑنے والے ساتھ ہزار اثراب جنہ کر سیدنا سیدید اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کی خلافت کا زمانہ ہے حضور کا تو یہ سال شریف لے گی سیدید اکبر کی خلافت کا زمانہ ہے حضرت سیدنا سیدید اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن علی کو مقابلے کے واسے بھیجا کس کا مقابلہ کرنی دلیے مسالمہ قضاء خالد کے پاس بہت تھوڑا لکھتا کتنا بہت تھوڑا پندرہ ہزار سو بھی کم ادھر ساتھ ہزار ادھر تقریبا سودہ پندرہ ہزار اور یہ نرائی تہاں ہوئی آج کل جو سعودی حکومت کا دارس سلطنت ہے جس کو کہتے ہیں ریاض ریاض اور یہ ریاض مدینہ تجیبہ سے کتنی دور ہے ایک ہزار میل بولے سارے ایک ہزار میل میں نے شہر کیا ہے ترک پر بس پر ایک ہزار میل مدینے سے دور حضور کے بس آج شریف کو چھو ساتھ بہینے ہو گئی ہے اور خالد ابن علید لشکر اسلام کو لے کر گئے وہاں جا کر مسالمہ سے لڑائی تھی مسالمہ کو پتا چلا تو اسلامی لشکر آ رہا ہے وہ بھی نکلا مقابلے پر آ گا جب لڑائی شروع ہوئی تو مسالمہ کے ساتھیوں نے اتنا زبردت سابر پیر حملہ کیا اس نازک وقت میں مسلمانوں نے وہ ندا کی ویپک کا پکارا جو مسلمانوں کا شعار تھا اور کیا کہا انہوں نے یا محمدہ یا محمدہ جب سب نے حضور کا فکارنا شروع کیا حضور نے غلاموں کی فریاد سنی ویدی مدد ہوئی اور شام سے پہلے پہلے مسلمانوں کے فتح ہو جائے یہ علماء کے استاد بہتے بہیں بہیں علماء بہتے اے کہا یا محمد کہنا اور اے کہا یا محمد آ جب علی فرحے کا اضافہ ہو جائے تو حضور کیا بن جاتا ہے جب علی فرحے بڑا دیا جائے تو پھر میں نے فریاد کرنے اور مدد مازلے کے ہو جاتی ہے تو میں سے آپ والے کہا یا محمد آ فریاد کی یا رسول اللہ ماری فریاد سنو مدد فرماؤ آقا نے فریاد سنی مدد فرمائی اور شام ہونے سے پہلے خطہ ہو گئی مسلمان مارا گیا اور اس کی فون بھی بہت ہی ماری گئی اور کچھ جان بچا کے گاؤ گئی کس نے لکھا ہے اس عدیس کو لو کرو اللہ مارا امام حافظ ابن کسیر جن کی تفسیر ابن کسیر بڑی مشہور ہے اور یہ ان کو بہت زیادہ مانتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب البدایہ بن نحایہ کے اندر دوسرے اللہ مارا امام ابن اصیر جو اتنے بڑے محدیس ہیں کے علم حدیث کے اصول میں ان کی یہ کتاب ہے بہت بڑے محفیس بہت بڑے معرش وہ اپنی مشہور تاریخ کی کتاب القامل القامل جو تاریخ ابن اصیر کے نام سے مشہور ہے اس کے اندر اس کے نکل کرتا ہے تیسری کتاب ہے تاریخ تبری اللہ مارا امام ابو جاور تبری جو اتنے بڑے مفسر ہیں کہ ان کی قرآن کی تفسیر تیس جنبے میں ہے اور ان کی تفسیر کو کہا جاتے ہیں انمت تفاقی تاریخ تفسیروں کی امام اصل بہت بڑے محفیس بہت بڑے مفسر جلیل انقدر امام انہیں نے تاریخ و تبری کی اندر اس وقت کو نکل فرمایا میرے دوستوں سے ابا نے مدینہ قیقہ سے دور وفا شریف کے بعد مصیبت کے وقت حضور کو یا کہتے پکارا معلوم ہوا حضور کو یا کہتے پکارنا یہ چودویں صدی کی یاد نہیں یہ حضور کے زمانے سے ہی چلا رہا ہے ہاں روکنا شرک کہنا یہ چودویں صدی کی یاد ہے روکنا یا رسول اللہ کہنے سے اور اس کو شرک وغیرہ کہنا یہ چودویں صدی کی اجاد ہے ورنہ پکارنے کے سلسلہ تو دور کے زمانے سے ہی چلا رہا ہے سعبا کے بات آگئین تبات آگئین آئمہ اکرام محبسین اعزام سب کا سب پکار پہ کلے آ رہا ہے اور کماسہ بے ہی ہے جو شرک کہتی ہے ان کے بھی بڑے پکار پہ چنانچہ سنو حضرت حاجی انداد اللہ صاحب محابر مکی یہ مولوی رشید آمد صاحب گنگئی کے پیرے مرشب مولوی اشرف علی صاحب ثانوی کے پیرے مرشب مولوی محمد قاسم صاحب مانوتوی بانیہ مدرسہ دو بند کے پیرے مرشب جتنے درے درے دو بند کے علماء ہیں سب کے پیرے مرشب اور ان سے انہوں نے اجازتیں اور خنافتیں آسل کی اور آج تک پیری مریضی ہو رہی ہے خانہی صاحب ان کے خلی سے آگے خانہی صاحب کے خلی سے جو آج کل پیری مریضی کر رہا ہے اور اسی طرح جنگری صاحب بھی ان کے خلی سے اور آگے ان کے خلی سے سیری مریضی ہو رہی ہے تو حضرت حاضین باد اللہ کا مہادر مکی جو ان سب کے پیر تھے وہ دیکھے ہو جو ان سے سکار تھے کیا کہتے ہیں کہتے یا محمد مستشا فریاد ہو اے حدیبِ قبر یا فریاد ہے سخت مشکل میں پسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے دونے یادوں سے سکار رہے ہیں یا نہیں فریاد کر رہے ہیں یا نہیں مشکل کشا مان رہے ہیں یا نہیں تو اگر یہ شرک ہے تو ان پر بھی شرک کا فتوہ لگا اگر حق دے ہو انصاف کرنے والے منصف ہیں تو پھر یہ تو نہیں ہے نا کہ مولانا محمد مسایہ صاحب یار سے اللہ کہیں تو شرک ہے اور عظیم داد اللہ صاحب کہیں کہ ایمان شرک تو سب کے لئے شرک ہے اگر حق دے ہو منصف ہو تو ان پر بھی شرک کا فتوہ لگا اور کہو وہ بھی مشکل اگر ان کو فتوہ لگائیں تو پھر ان کا اپنا سارا معاملہ فتم ہو جاتا ہے پھر ان عمارتی درامنی کے آگر کی ہے لیکن میں کہتا ہوں چاہے فتوہ نہ لگائیں فتوہ تو اسی وقت ہی لگ گیا جب انہوں نے کہا یار سے اللہ کہنا شرک ہے فتوہ تو لگ گیا جب انہوں نے کہہ دیا یار سے اللہ کہنا شرک ہے اور کہنا والا مشرک تو ستگا تو اسی وقت لگ گیا اور سنو یہ تو تھے نا پیر اب آگے جنے مولوی محمد قاسم صاحب نہ لیکنی جنہوں نے دارل میں جہو بن کی جنہوں نے یاد رکھی بنیں اور بہت درہ ان کے آل انسا جنہوں بہت دھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں مدد کر مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی ہمیے کار کیا مانے تھا یار سننا میری مدد کرو آپ کے سوا میرا کئی احمی مددگار میں مدد موج رہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کے سوا میرا کئی احمی مددگار میں آگے سنو ہزاروں جرموں کے آگے یہ نام کا اسلام کرے گا یا نبی اللہ میرے پہ کیا پکار یار سننا میرے ہزاروں جرم ہزاروں جرموں کے آگے میرا نام کا یہ اسلام کیا کرے گا آپ کی میری مدد کرے گا تو بات بنے یادی کرے مدد بھی مانگ رہے ہیں اگر یہ منصف ہے حق دو ہے تو ان پر چاہیے کہ ان پر بھی فتوہ لگائے اب مولوی عصر علی صاحب فانوی کا سنو مولوی عصر علی صاحب فانوی اپنی کتاب نشرتیر کے اندر حضور کے جاتے ایک اپنے پکارتے سنو میں ابھی بتاتا ان کی دوسری کتاب ہے کھوڑے باتے انت اللہ وصلوات الرسول اب جو نئی سک رہی ہے اس میں سے انہوں نے جو نکال دیا میرے پاس تلوی نئی دیا اس کے اندر میں نے اپنی کتاب میں بھی عزام دیا لیکن جو ان کی مشہور کتاب جس کے اندر یہ موجود ہے تم اس کا وانہ سنو نشرتیر کے اندر لکھو یا صفی علیداد خود بے یادی نئی صفیل استرار محتمہ دی یا صفی علیداد اے بندوں کی صفات کرنے والے خود بے یادی میرا ہاتھ پکر میری دستگیری کر میں سچل استرار محتمہ دی آپ کے سوائے اس مصیبت کی آلم میں کوئی اور نہیں ہے جس پر میں بھرسا کروں میرا آپ پر اعتماد ہے آپ میری مدد سرمائیے میری دستگیری کی دیئے اے سرم جو دیر کی باردہ میں پھر یاد کیا مدد ماند تو ماندی اثر حلی صاحب بھی یا کہہ کے پکار اگر یا کہہ کے پکار نہ مدد مانگ نہ شرک ہے تو شرک تو سب کے لیے شرک ہے دوستوں ان کو چاہیے کہ پھر اپنے دنوں پر بھی شرک کا فتحہ لگائیں ان کو بھی مشرک مانیں لیکن وہ ان کو مشرک نہیں کہیں گے کہیں کہ انہیں نے فتحے ہم غریبوں کے لیے رکھتے ہیں آپ سب کچھ ہی آراتے ہیں بغیر بطور مارے ہی آگر میں لیکن فتحے ہم غریب یہ انصاف نہیں ہے دیکھتے میں کسی کو برا بلا نہیں کہہ رہا میں کہتا ہی خدا کے لیے سوچو اور امت کے پکر کے سو بچا اس وقت حالات پہتھی ہیں افرانستان میں پکر کیا ہو رہا ہے اور یہ نسل دے افرانستان میں ہو رہا ہے وہاں روسی برمبے پاکستان کی طرف پکر کا موک یہ ہیے جبت پہ منپذیر ہیں اراک ایران میں کیا ہو رہا ہے انڈیا میں انڈرہ باندی کے اگائیں اور ادادے کیا ہو تو اس وقت ضرورت ہے اس عمر کی کہ اس قسم کے اطلاعی مسائل نہ دیے جائے اتحاد اور اتحاد کی فضا پیدا کی جائے مسلمانوں کو خائم ہاں مشرق اور دیبتی بنانے کی کوشش نہ کی جائے بلکہ اسلاح معاشرہ کی طرف زیادہ توجہ ہے درائیاں کس قدر پیدا ہو گئے انہیں لیکن افسوس ان کے مولوی بار سے آتے ہیں یہی مسئلہ یہ سرک ہے یہ دیبت ہے یہ سرک ہے یہ دیبت ہے کتنی سناح کھاری ہو رہی کتنی جناح کھاری ہو رہی کس قدر چہریاں دکھتی ہو رہی ان کے خلاف ان کی زبان نہیں چلتی کلم نہیں چلتا بس جب کلم چلے گا یہی کہ دور پر درودو حرام نہ کرے یار ہون اللہ نہ کہو بھگردوں کی لگارات کرنا جائے کس قدر افسوس کی سنو میں تمہیں ایک داد دکھتا ابھی چند دن ہو گئے ہیں میں موسیٰ کالونی نے تقریر کرنے کے لئے گیا موسیٰ کالونی مارک ناظمہ دار اور ادھر فرڈر بھی ایریا کے برمیان میں داکھتے ہیں تو یہاں میری تقریب جو تھی وہاں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد دلال میندور پر اس مسجد کے آگے میندور پر تقریب جن میں سکیسر جا کر بیٹھا تو میرے ہاتھ میں یہ ایک پوشٹر دیا گیا اس پوشٹر میں صدر پاکستان جنرل جعائل حق صاحب سے مطالبہ کیا گیا قریب کی آنت ہو کسی کے پاس قریب کا پسم میں اتخاب کی قسمِ گھر بات صدر پاکستان قسم سے مطالبہ کیا دیا ہے اور کیونکہ اس قسم کے استعار کسی پریس میں نہیں سکتا حقومت کی طرف سے قابل دیا سنسر سے قلب دیا تو اس نے کیا کیا کہ قاتل سے لکھوا کے اس کی فوتو اسکیر کا پیئر کریا کے تقسیم کی اور جنہوں نے تقسیم کیا وہ کونے بارم افکار اسلامی عدالت علامہ محمد عمر کا محجد دلال موسیٰ کالونی کراچی فدرل بھی ایریا کراچی نمبر اٹھٹیس بارہ دسمبر انیس سو ایسی کا یہ لکھایا ہے اور مستحر کیا یا تاریخ جاندے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حد ہو گئی ظلم کی شتم کی اور ناومساکی کی اور بیعجبی گستاکی یہ میرے آتھ میں زندہ ثبوت اس مفتی میں کیا لکھا ہے کہ ارش نیمے بغیرہ کرنا خدا تعالی کی صفات خاصہ کے ساتھ زنا بن جبر کی طرح دنا ہے آگے سنویے اور نیک ماہ اقاف کی سر پرستی پیشاور عورتوں کے دلال کی طرح یہ تو ایک اللامہ کا حال ہے جب اللامہ کی یہ حال تو جاہل کی کیا حال ہے اب رسول میں تھوڑ اسی اس کی تشریف یہ ادرات علماء قرآن یہ صحیح معنی میں کر سکتے ہیں میں اپری لیاقت پر مطابق کر کرتا ہے یہ اللامہ ان کا کہتا ہے دارات پر عرص کرنا عرص کے میلے دیں یہ عرص اور میلے بغیرہ کرنا خدا تعالیٰ کی صفات خاصہ ایک ہے اللہ کی صفات امار ایک ہے خاصہ اللہ کی صفات خاصہ کے ساتھ زنا بن جبر کی طرح ہو اچھا اب عرص کرنے والے یہ جانی اور اللہ کی صفات خاصہ ہوئی زنا کرانے والی یہ مطلب یہ اور بن جبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات خاصہ عادی ہے یہ اپنے آپ کو بتا نہیں سکتی اپنا دفاع نہیں کر سکتی ہے اور یہ عرض کرنے والے اتنے طاقتور ہیں کہ یہ ان پر زبردستی غلبہ تا کے اپنی حضر پہ پورا کر لیتے اور آگے کا لکھا ہے کہ چونکہ دوست مزار آگ کر محکمہ اوقاف تو ان کی سکتی میں جو عرض ہوتے ہیں تو محکمہ اوقاف کی احسیت تیشہ ور عورتوں کے دلال کی طرح اچھا محکمہ اوقاف ہو دلال تو تیشہ ور عورتوں کہیں اللہ کی صفات خاصہ اور اللہ کی صفات خاصہ صفات جنا کرنے والے یہ عرض اور میلے کرنے والے اور اور اللہ کی صفات خاصہ نہیں ایک صفت قادر قدیر ہونا اللہ علا قدیر وہ قادر ہے یا نہیں قدیر ہے یا نہیں اور یہ کس کی صفت ہے قادر قدیر ہے اللہ کی اور صفت جو ہوتی ہیں جو ذات سے جو دانی ہوتی تو جب اللہ کی صفات خاصہ کے سات زبر دستی کی جئی تو زبر دستی جو کرتا ہے وہ زبر دست ہوگا کبھی تو زبر دستی کرے گا تو انہوں نے کیا کہا کہا کہ ماز اللہ خدا کی صفت عاجیب ہے وہ کنزر عورت کی طرح اپنے آپ کو زبر کرنے والے سے بچا نہیں سکتی اور یہ عرص کرنے والے زبر دستی اللہ کی صفات خاصہ کے ساتھ ماز اللہ یہ زنا کر رہے حد بھی ہوگئی ظلم و ستم کی اور جہالت کی دیتی اللہ جو صفات ہوتی ہیں وہ ذات سے جدا نہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفت مثلا اللہ کا دیکھنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ صلیح تو کیا کہ اللہ دوست ہے یا کچھ اور کہ اللہ دوست ہے اللہ سنت ہے اللہ قابر ہے اللہ کی قدرت ہے جیسے کہ میں آپ سمجھ سمجھ جانے کے لئے کہ اگر میں اپنے ہاتھ سے کئی چیز لکھے تو کیا کہ محمد شفی نہیں لکھا میں اپنی جوان سے بول رہا ہوں تو کیا کہ محمد شفی بول رہا یہ نہیں کہ جوان بول رہی ہے کیا کہ محمد شفی بول رہا اگر میں سنو تو کیا کہ کہ محمد شفی سن رہا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے سمعہ وہ سمی ہے تو ہم کیا کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے کیونکہ وہ سمی ہے اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے کیونکہ وہ قادر و قدیر ہے تو جو قادر ہے وہ قدیر آجز ہو نہیں سکتا تو انہوں نے جب یہ اللہ کی صفات خاصہ کے یہ کہ دیا کہ ان کے ساتھ جنہ بالجبر ہو رہا ہے تو معلوم ہوا کہ والے اتنے بڑے زبر دستے کہ گویا یہ خدا تعالیٰ کی قادر خدا تعالیٰ کی قدرت کے مقابلوں میں بھی زیادہ قدرت رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ اپنے دفاع نہیں کر سکتا اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا اور یہ زبر دستی کر اللہ کی صفات خاصہ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں ایمان داری سے بولے یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی تہہی تو یہ اللہ کی تہہین کی ہو رہی ہے اس لیے کہ مصطفیٰ کے دستا جو حضور کی شان نہیں جانتے وہ اللہ کی شان کیا جانے اللہ کی شان بھی جانتا ہے جو مصطفیٰ کی شان جانتا ہے اور مصطفیٰ کی شان ہوئی جانتا ہے جو علیاء اللہ کی شان جانتا ہے علیاء اللہ کا دامن پکڑھنے سے حضور تک رسائی ہوتی ہے اور حضور کا دامن پکڑھنے سے خدا تک رسائی ہوتی ہے شان علیاء سے شان مصطفیٰ کا وپتا چلتا ہے شان ایک بات اور اس میں آگے لکھی ہے لکھا ہے کہ مزاروں پر جو آمدن ہی ہوتی ہے چڑھاوے چڑھتے ہیں جتنی بھی آمدن ہی ہوتی ہے وہ صدق کنزیر کی طرح حرام ہے کنزیر کی طرح حرام ہے اگر آپ مجھے بتاؤ کہ جتنی محجدیں احقاد کے تحت ہیں یہ بجرگر کے مزارات پر جو محجدیں ہیں محجدیں احقاد کے تحت ہیں ان محجدوں میں جو بھی دشئے جو ہے جتنی محجدوں احقاد کے تحت ہیں تو ان کو دو تنخواہ دیتا ہے وہ کون دیتا ہے محجمہ احقاد اور محجمہ احقاد دیتا ہے وہ دو احقاد کی آمدن ہی ہوتی ہے اس سے دیتا ہے تو آمدن ہی ہوتی ہے بجرگر نے بھی ان کے مزارات کروڑے رفیتی عامدلی مزارات سے ہوتی کچھ کچھ باز محجدوں کے ساتھ کچھ دکانے مزارات بھی ہوتی باہر صورت ماننا کرے گا کہ دکانوں کو پرائیا ہو یہ مزارات کی ملی جنی ہوتی ہے ساری عامدلی ملی جنی تو اگر بزرگان دین کے مزارات کی عامدلی ترزیر کی طرح حرام ہے تو ماننا کرے گا جس طرح سے دوست کی آردک گوٹیاں ہو دو چار گوٹیاں سمجیر کیوں باقی بکرے کیوں سارا دوست پکایا جائے گا حرام ہوگا یا نہیں ہوگا ناپاک ہوگا یا نہیں گھرہ پانی کا برا ہوا ہے اس میں دو ستاک پشاک بال دے سارا ہی ناپاک ہوگا جائے گا تو جب بزرگان کے مزارے کی آمدلی ان کے باستے سمجیر کی طرح حرام ہے تو میں میک موقع سے عرض کرتا ہوں کہ ان کو ایک پیسہ تنخواہ نہ دی جائے کیونکہ ان کو حرام سے بچانا جو ہمارا فرز سمجیر سے بچانا ہمارا فرز تو جو ہوں گے ان کے باستے سمجیر کی طرح تو جو کھائیں گے تو سمجیر کھائیں گے تو میں اتنا آپ کو چاہیے کہ ان کو سمجیر کھانے سے بچائیں اور ان کو ایک پیسہ نہ دیں اور یہ بھی اگر سچی ہے تو ایک پیسہ نہیں لنا چاہیے ورنہ اپنے مو سے یہ سمجیر کھانے والے ہوں گے تو سنوئے میں آپ تمہیں ایک بات کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں مطالبہ کریں حکومت سے کہ اہل سنت کے عقاد کی آندلی اہل سنت پر خرچ کی جائے اہل سنت کے عقاد کی آندلی مثلا جتنے مغارات ہیں تو ہمارے مغارات کی آندلی ہم پر خرچ کی جائے ان کو ایک پیسہ نہ دیا جاتے کہ ان کے واسطے وہ سندیر کی طرح حرام ان کو ایک پیسہ نہیں دینا چاہیے نہ ان کو ایک پیسہ لینا چاہیے تو یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ حرام بھی کہتے ہیں پھر کھائے بھی جاتے ہیں شرک بھی کہتے ہیں پھر کرتے بھی جاتے ہیں یہ انساء ہے تو میرے جدرگو اور دوستوں ہم جو اللہ والوں کو پکارتے ہیں تو خدا کی قسم ان کو معدود نہیں مانتے بلکہ ان کو اللہ کا محدود مانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی دی ہوئی قدرت سے ہماری خریاد کو سن لیتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی قدرت سے ہماری مدد فرماتے ہیں یہ عقیدہ ہرگز ہرگز شرکے نہیں اللہ کا لئے ارشاد فرماتا ہے یا ایوہاں نبیو تو نبی کے معنی کیا ہے دس دی اور کر دیں پانچ منٹلی پھر درستگی سکر کاریسا فرماتے سے جی دونوں آیتوں کی تشریف کرنا ہے سات رابطے لوگ ہیں سات رابطے چلو سات لیں تو چار پہنچیے جو بس جو نبی کی تشریف کر کے درستگی سکر کرنا ہے نبی کا معنی کیا ہے آپ حضرات سے مخاصل ہیں یہ تو برے برے علماء ہیں کہ مرکن نفری مولا تو یاد کرلے نفو نبی کا معنی ہے ان نبیو ان مخبر ان الغیب نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے جالا دینے سارے نبی کا معنی ہے غیب کی خبر ہے یہ نفو نبی کا معنی ہے ہم میں اگر اس کی تفصیم بیان کریں کہ نفو نبی نبا سے مشکت ہے اور نبا کے معنی ہے خبر اور نبی نسائیب ان کے وجہ پر سیجا ستہ نشدہ کا بزاد لنگی ہو جائے آیتے پر مختصر یہ ہے کہ علماء دیوبند نے مل کر عرضی لغتوں کو سامنے رکھ کر ایک لغت لکھی ہے جس کا نام مصباح اللغا مصباح اللغا اس کے اندر بھی لکھا ہیا ہے نبی کے معنی ہے غیب کی خبر دونے والا سب کہو نبی کے معنی کیا ہے غیب کی خبر دونے والا غیب کی خبر دونے والا تو بس سنو آخری جو میں نے کہہ رہا ہے غیب کی خبر وہی دے جا جس کو غیب کی خبر ہوگی جس کو خود خبر نہیں ہوگی وہ دوسرے کے کیا خبر دے گا نبی کے معنی ہے غیب کی خبر دونے والا تو نیاں خبر بھری دیتا ہے جس کو خبر ہو تو اگر نبی کریم کو غیب کی خبر ہی نہیں تو وہ غیب کی خبر دونے کیسے تو یاد رکھو لفظ نبی کے معنی یہ بتاتی ہے کہ حضور اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں اور آگے امت کو بھی غیب کی خبریں دیتی ہیں تو جو نبی کریم کے لیے غیب نہیں مانتا معلوم ہوا وہ نبی کریم کو نبی ہی نہیں مانتا کیونکہ نبی کے معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا اور بری موطی بات ہے کہ خبر نہیں دے گا جس کو خبر ہوگی جس کو خود خبر نہیں وہ دوسرے کے کیا خبر ہوگی اسی ناستی اللہ حضرت ماں میں اہل سنت نے ترجمہ کیا یا ایوہن نبی اے غیب کی خبریں دلنے والے دیر ساڑے بارہ بھگ رہے ہیں بڑی لنبی تکریر ہوگی ہے روز میں بھی تکریر ہوتی ہے میں اصل میں ہوں اب پہلے جیسی صوت نہیں رہی بیمار رہتا ہوں جب بہر جاتا ہوں اس پیر پر گولتا رہتا ہوں داد میں بڑا احساس ہوتا ہے اور میں یہ بھی سمیتا ہوں کہ یہ حضور کے ذکر کی ہی درکت آپ اگر آپ دعا کیا کریں میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو مسئلہ کی حد اہل سنت و ادنات پر اتفاہم زندہ رکھے تو اسلام پر خاتمہ سرمائے تو ایمان پر میں نے اپنی تقریر میں کسی طرح کی کیچے نہیں چھولی کسی طرح جرہ بلا نہیں کہا میں نے مسائل دیان کی یہ ہے ہاں مسائل کے سلسلے میں اپنی قائد اور تصدیق لیے ان کے بھرگوں کو بھی حوالے چوش کیے ہیں تاکہ فتح چل جائے کہ ہمارا مسئلہ ایسا سکتا ہے کہ خود ان کے علماء سے بھی ہمارا مسئلہ سابق جن چیزوں کو وہ شرک کہتے ہیں خود ان کے برے بھی کرتے تو اگر واقعی شرک ہے تو ان کو کہتے ہیں ان کو بھی مشرک کہیں جب ان کو نہیں کہتے تو ہمیں بھی نہ کہیں میں نے جو دیان کیا ہے آپ حضرات نے سنا ہے سنو اس سلسلے میں میں نے ایک کتاب لکھی ہے تارس علماء دو بان اس میں میں نے جو لکھا ہے کہ ہمارا جو ان حضرات کے افتلاف ہے جو رنی ہے یا حصولی ہے باغ لو کہتے ہیں کہ نگر میں آپ کے سلام درید کے جگرے ہیں یہ نہیں اس کتاب کے سن میں سے آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارا ان سے افتلاف جو ہے اس کی اصل بنیاد ہے کیا یہ پچیس سال تک میں نے دولوں فریقوں کی کتابوں کا متعلق دیا ترہ ریسرچ کی تحتیق کی تو دو میرے تاثرات ہیں دو میرے سنجا ہے جو اس میں لکھا ہے دوسری میری کتاب ہے امامِ پاک اور یزید پلید جو یزید کو اچھا کہتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں ایک سنجیوں کی جائے لڑی تھی اور وہ جنت ان تھا اور اس کو امیر المومنین کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے رحمت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں موسیقی